بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں محمد آمیر کو ڈراب کیے جانے پر کرکٹ ہل کے تقسیم ہے باس کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے جبکہ کچھ اسے غلط فیصلہ قرار دے رہے ہیں دریہ سنا محمد آمیر نے خود کو ڈراب کیے جانے کے پیچھے ایک حیران کن وجہ کا انکشاف کیا ہے اس ریپورٹ میں موضوعات پر بات ہوگی خاص طور پر کرکردگی کے اتبار سے جانچیں گے کہ محمد آمیر کو ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ سے ڈراب کرنا درست فیصلہ ہے یا خلط جنوری دوہزار سولہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں کمبیک کرنے کے بعد سے محمد آمیر ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں محمد آمیر پاکستان کے سرے فیرست بولر ہیں جنہوں نے اس دورانیے میں تیس میچز میں سے اکیس اشاریہ تین سفر کی ایوریج اور چھے اشاریہ نو تین کے امدہ اکانومی ریٹ کے رنز دیتے ہوئے چھتیس وکٹیں حاصل کی ہیں جو کہ کسی بھی پاکستانی فارسٹ بولر کی سب سے زیادہ وکٹیں ہیں پر آٹھ زائد میچز کھیلنے اور پچیس زائد اوورز پھینکنے والے شاداب خان کے بعد محمد آمیر زیادہ وکٹیں لینے والے دوسرے پاکستانی بولر ہیں اس دورانیے میں محمد آمیر ہی اکلوتے فارسٹ بولر ہیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں فی اوور ساتھ سے کم رنز دیے ہوں اس دورانیے میں تیس سے زائد اوور پھینکنے والے پاکستانی فارسٹ بولر میں دوسرا ایک بھی ایسا پاکستانی بولر نہیں جنہوں نے فی اوور ساتھ سے کم رنز دیے ہوں یہ تو تھی جنوری دوہزار سولہ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں کمبیک کرنے کے بعد سے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں محمد آمیر کی کار کردگی لیکن اگر حالیہ عرصے سے یعنی دوہزار انیس سے مختصر فارمیٹ میں پاکستانی بولر کی کار کردگی جانچی جائے تو تب بھی محمد آمیر ہی سرے فیرست ہیں جنہوں نے حالیہ بارہ ماہ میں تین ہزار سے زائد میچز کھیلنے والے سپننر اماد و اسیم کے امراض سب سے زیادہ ساتھ وکٹیں حاصل کی ہیں جن میں تین ستائیس کی کار کردگی بھی شامل ہے جو حالیہ بارہ ماہ کے دوران کسی بھی پاکستانی بولر کی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں بہترین کار کردگی ہے اسی طرح وہ رنز فی آورز کے اعتبار سے حالیہ بارہ ماہ کے دوران ایک سے زائد آورز پھینکنے والے پاکستانی بولرز میں تیسرے کی فائتی ترین بولرز ہیں جنہوں نے فی آور آستن سات اشاریہ آٹھ ایک رنز دیئے ہوں جو کہ محض اماد و اسیم شہین شاہ فریدی کے بعد کسی بھی پاکستانی بولر کا بہترین اکانمی ریٹ ہے یہ آداد و شمار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد آمیر موجودہ وقت میں لیٹسٹ اور ونڈے فارمیٹ میں نہ سہی مگر ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں پاکستان کے سرے فیرست بولر ہیں اور بی پی ایل میں چھ سترہ کی کیریئر میں بیسٹ کار کردگی دکھا کر انہوں نے اپنی فارم بھی ثابت کر دی بیسٹ تناظر میں اور خاص طور پر روان برس شیڈیول ایشیا کپ اور آئی سی سی ورڈ کپ ٹی ٹوینٹی دوازار بیس کی تیاریوں کے تناظر میں محمد آمیر کو ڈراب کرنا سمجھ سے باہر ہے سلیکٹرز نے کوئی ٹی ٹوینٹی سکوارڈ سے کیوں ڈراب کیا اس کی بظاہر تو کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی البتہ خود محمد آمیر نے اس کے پیچھے ایک حیران کن وجہ کا انکشاف کیا ہے محمد آمیر کا خیال ہے کہ انہیں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کی سزا دی گئی ہے اور ٹویٹر پر ایک پاکستانی اینکر نے محمد آمیر کو ٹی ٹوینٹی ٹیم سے ڈراب کیے جانے پر سوال پوچھا تو محمد آمیر نے جواب میں کہا ریزن ٹیسٹ کرکٹ بعد ازا محمد آمیر نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی اور اگلی ٹویٹ میں محمد آمیر نے لکھا فکر نہ کریں میں انشاءاللہ زیادہ مضبوط ہو کر کم بیک کروں گا